سواغت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے ہمارے چینل ایکسپلور دہ ورڈ میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایسے کچھ دیشوں کے بارے میں جہاں پر آپ کو آسانی سے ویزا مل جائے گا اور آپ جا کر وہاں پر رہ سکتے ہو اور وہاں پر کام کر سکتے ہو ہم جانتے ہیں کہ ہم سبی لوگوں کی اچھا ہوتی ہے کہ ہم بھارت سے باہر جا کر اند دیشوں میں جائے اور وہاں کے کلچر کو دیکھیں وہاں پر ہم لوگ گھوم سکے وہاں پر کام بھی کر سکے تو ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں دینے والے ہیں بہت ہی بہترین دیشوں کے بارے میں آپ کو زانکاری دیں گے اور ویڈیو بہت ہی چھوٹی ہونے والی ہے تو ویڈیو کو لاسک دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا چلیے بینہ کسی دیرے کے شروعات کرتے ہیں ایسے دیش ہیں جہاں مل جاتا ہے بہترین آسانی سے کام کرنے کے لیے ویزا آپ بھی کر سکتے ہیں ان دیشوں میں آسانی سے اپلائی ویڈیش میں کام کے لیے ویزا پرابت کرنا ہمیشہ چیلنجنگ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایبلیٹی یا ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ زیادہ تار کار کے لیے کسی بھی دیش میں ویزا کے لیے یوگ نہیں ہوں گے عام طور پر آپ کو پہلے نوکری کی ضرورت ہوتی ہے پھر ایمپلائیر آپ کو کام کے لیے ویزا دیتا ہے حالانکہ کئی دیش دیجیٹل نومیٹس اور فری لینسر کے لیے ویزا آپشن پروائیڈ کرتے ہیں جس سے سیلف ایمپلائی وکتیو کے لیے ورک ویزا پراب کرنا آسان ہو جاتا ہے اب آپ کو بتانے جارہے ہیں ایسے کون کون سے دیش ہیں جہاں پر آپ کو آسانی سے ویزا مل جائے گا تو سب سے پہلا جو آپ کا دیش ہے وہ ہے ایسٹونیا ورک ویزا پانے کے لیے ایسٹونیا سب سے آسان یوروپیوں دیشوں میں سے ایک ہے اور یہ دیش لوگوں کو ایک سال کے لیے ٹورسٹ کے روپ میں رہنے کے لیے ایک بہتر ویزا پروگرام پروائیڈ کرتا ہے دیجیٹل ورک ویزا پراب کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ ٹیلی کومنیکیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کام سے جڑے کئی کانٹریکٹ بھی ایویلیبل ہیں ویزا کے دوران آپ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں سے جڑے کئی کانٹریکٹ ہیں پھر چاہے وہ کمپنی کے ساتھ ہو یا کلائنٹ کے ساتھ ہو یہ زانکاری آپ کو وہاں پر دینی ہوگی اور آپ کا جو سیکنڈ پلیس سے وہ ہے نوروے اور سوالبارٹ نوروے ڈیجیٹل ورکرز کے لیے ویزا پروائیڈ کرتا ہے جو سوالبارٹ میں رہنے ہیں اور کام کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے نوروے سے سوالبارٹ ایک سوٹندر ایریا ہے اور یہاں سیٹل ہونا سب سے زیادہ ہی آسان ہے کیونکہ آپ کو یہاں اصل میں ویزا کی افشکتہ نہیں پڑے گی حالانکہ سوالبارٹ جانے کے لیے آپ کو نوروے سے گجرنا ہوگا اور آپ کو نوروے کے لیے ویزا کی افشکتہ پڑے گی جسے ڈیجیٹل ورک ویزا کہتے ہیں ایک بار جب آپ ویزا پرابط کر لیتے ہیں اور سوالبارٹ میں پرویش کر جاتے ہیں تو آپ وہاں کتنے بھی سمیں تک رہ سکتے ہیں جب تک بھی آپ کے پاس خود کا فائننشیل روپ سے سہارا دینے کے لیے انہیں فائننس نہ ہو یا اس بات کا پروف نہ ہو کہ آپ یہاں کام کر رہے ہیں آپ یہاں رہ سکتے ہیں آپ کا جو نیسٹ پلیس ہے وہ ہے آسٹریلیا آسٹریلیا کئی ورک ویزا پروگرام پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ یہاں کئی سارے ویزا آپشن ایویلیبل ہیں یہاں لوگوں کے لیے ورک ویزا پرابت کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے حالی کی ایبیلیٹی اور نورمز کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہے عام طور پر آپ کی ایج 30 سے 55 ورش کے بیچ ہونی چاہیے ہائیر ایجوکیشن ہونا چاہیے اپنے فیلڈ میں پروفیشنلائیز ہونا چاہیے اور اس فیلڈ سے جڑا کام کا ایکسپیرینس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے یعنی آپ کو آسٹریلیا میں جوب مل گئی ہے تو آپ اسپانسر ویزا کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کا ایمپلوئر ویزا کے لیے آپ کی ساہتہ کر دے گا آپ کا جو نیکسٹ پلیس ہے وہ ہے نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ میں کئی ورک ویزا کیٹیگری ہیں اس سے آپ کے لیے ایک ایسا ویزے کو سرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے جو آپ کے اسکل کے اکارڈنگ ہو نیوزی لینڈ ورک ویزا کے بارے میں سب سے اچھی بات یہا ہے کہ پچاس سے ادھک لوگوں کے پاس کئی آپشن ہوتے ہیں جنہیں وہ چورز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیوزی لینڈ ایک ایسا دیش کہ سیٹیجنز کو ورکنگ ہالیڈ ویزا بھی ایویلیبل کراتا ہے جس کا نیوزی لینڈ کے ساتھ سمجھوتا ہو آپ ورکنگ ہالیڈ ویزا کے ساتھ نیوزی لینڈ میں بارہ مہینے تک یعنی ایک سال رہ سکتے ہیں اگزامپل کے لیے جدی آپ یوکے یا کینیڈا سے ہیں تو آپ تیس مہینے کے ورکنگ ہالیڈ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا جو نیکس پلیس ہے وہ ہے جرمنی جرمنی لیبر کی کمی کے کاران ورک ویزا پراب کرنے والا ایک آسان دیش ہے بڑتی آبادی کے کاران جرمنی لیبر مارکٹ کو بھرنے کے لیے اور ادھک امیگرینز کو لانے پر دھیان کندرت کر رہا ہے حالانکہ جرمنی کے لیے ورک ویزا پراب کرنے کے لیے آپ کو ایک کشل وقتی ہونا ضروری ہے اور آپ کے پاس کام کا بھی ایکسپیرینس ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس جرمنی کے لیے نوکری نہیں ہے تو آپ جوب سرچ کرنے والے ویزا کو ہمیشہ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے آپ کے کئی مہنے تک آپ جرمنی میں رہ پائیں گے اور کام ڈھونٹ پائیں گے نوکری ملنے کے بعد آپ ریگولر ورک ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جرمنی کے پاس ان لوگوں کے لیے ایک سوطندر ویزا آپشن بھی ایویلیبل ہے جو اپنے دم پر یہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں آقوا جو نیکس پیس ہے وہ ہے ساؤتھ کوریا انگلیس لینگویج بولنے والوں کے لیے ساؤتھ کوریا وقت ویزا پراب کرنے والا سب سے آشان دیشوں میں سے ایک ہے اس کا ای ٹو ٹیچنگ ویزا جو آپ کو دچھن کوریا جانے اور کیول گیجویشن کی ڈگری کے ساتھ انگلیس سکھانے کی پرمیشن دیتا ہے ای ٹو کوریا ویزا کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو نم لکھت میں سے کسی ایک دیش کا مول نیواسی ہونا چاہیے اس میں سے ہے امریکہ، کانیڈا، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، انگلینڈ، آئرلینڈ، دشن، افریقا آپ کا جو نیکس پلیس ہے وہ ہے کانیڈا کانیڈا ہمیشہ نئی ریسیڈنس کی تلاش میں رہتا ہے جنہیں وہ بینہ کسی پریشانی سے کئی ویزا آپشن پروائیڈ کرتا ہے سب سے لوگ پر یہ ایمیگریشن پروگرام میں سے ایک ہے ایکسپریس انٹری پروگرام یا ایک پوائنٹ بیسٹ پروگرام ہے جس میں آپ کو ویزا کے لیے کوالیفائی ہونے کے لیے انف پوائنٹس پر آپ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کا آئیلز ہو گیا اور بھی جو ایکزامٹ ہوتے ہیں عام طور پر آپ کا ایسسمنٹ آپ کے سکلز ایجوگیشن ورک ایکسپیرینس ایج ٹریننگ اینڈ لینگویج سکلز کے ادھار پر کیا جاتا ہے یا دی آپ ایکسپریس انٹری پروگرام کے لیے کوالیفائی نہیں ہوتے ہیں تو آپ اور بھی ویزا آپشنز کا پتہ لگا سکتے ہیں ایکزامپل کے لیے کینیڈا ان انٹرنیشنل سٹوڈنس کے لیے تیمپریری فارن ورکر پروگرام اور پوسٹ گیجویٹ ویزا بھی پروائیٹ کراتا ہے جو اپنی پڑھائی سماپت ہونے کے بعد وہاں کام کرنا چاہتے ہیں تو آشاء کرتے ہیں دوستو یہ ویڈو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو میں نے یہ ساری کانٹری کے نام بتا دیئے ہیں یا آپ کے پروسس کو بتا دیا ہے اگر آپ کو ویڈو اچھی لگی ہے تو ویڈو کو آپ لائک کر کر چینوں کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ایک پیارا سب کامنٹ بھی کر سکتے ہیں جیدی آپ کے پاس کوئی ڈاؤپٹ ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں کامنٹ میں ڈیریکلی پوچھ سکتے ہو یا آپ ہمیں اسٹرگرام میں فالو کر کر وہاں بھی ہم سے بات چیت کر سکتی ہو تو ہم ایسے ہی آپ کے لیے یوزفل ویڈو لے کر آتے رہتے ہیں اور ہم آپ سے ملیں گے نئے ویڈو میں ٹب تک کے لیے بائی بائی جائے ہند